ہمارا مقصد فاریکس کرنے کا صرف ایک ہے کہ اپنے لئے انکم جنریٹ کرنا پیسہ بنانا ایک بزنس کرنا بزنس کی طرح اس کو ہینڈل کرنا بزنس کی طرح اس کو چلانا اور اپنے لئے ایک پراپر سورس آف انکم اسی کو بنانا یعنی کہ اسی میں سے اپنی انکم نکالنا اپنے ڈیلی ایکسپنسز ہوگی اپنی سیونگ اپنی اسی میں سے سیونگز کرنا تو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے اب ہم نے کرنا ہے اس مقصد کو حاصل سب سے پہلے ہم نے فوکس رکھنا ہے اپنے مقصد پر کہ ہمارا مقصد ہے کیا دیکھیں اگر تو آپ چھکا لگانے کے لئے آئے ہیں فار ایکس میں پھر اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کبھی آپ کا چھکا لگ جائے وہ آپ کا نصیب ہے ورنہ ایکاؤنٹ واش ہوتے رہیں گے یہ آپ پر ڈیبینڈ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ایکسٹرا انکم ہے فالتو پڑی ہوئی ہے آپ کی حلال کی نہیں ہے حرام کی انکم ہے تو پھر چھکے لگاتے رہیں کبھی لگ گیا تو دگنا ٹرپل چار گناہ فائدہ ہو جائے گا نہیں لگا تو پھر ایکاؤنٹ واش ہوتے رہیں گے لیکن اگر آپ کی انکم حلال کی ہے اور آپ کے پاس ایکسٹرا پیسہ نہیں ہے زائے کرنے کے لئے تو پھر آپ نے اس کو ایز بزنس ڈیل کرنا ہے اس کو ایک بزنس لے کے چلنا ہے تو بزنس کیسے کیا جاتا ہے اس کی لازمی نہیں آپ آن لائن کسی بزنس کی ایکزمپل لیں آپ آف لائن بزنس یا فیزیکل کوئی بھی بزنس ہے اس کی ایکزمپل لے کے اس کے رولز اس میں اپلائی کر دیں تب بھی آپ کو اس میں سے فائدہ ہو گیا جس طرح کوئی بھی بزنس ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کو بھی سیکھیں جب پراپر سیکھتے ہیں ایستہ ایستہ شروع کریں نہیں ضرورت آپ شروع میں آکے ہزار ڈالر دو ہزار ڈالر پانچ ہزار دس ڈالر انویسٹ کر دیں کہ نہیں میں آج انویسٹ کر رہا ہوں کال جو ہے نہ میں بس ڈبل کر لوں گا یہ آج انویسٹ کر رہا ہوں میں چھ مہینے بعد ڈبل کر لوں گا دیکھیں اگر آپ کی انیشل سٹیج ہے اگر آپ کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا فار ایکس میں تو آپ چھوٹی رکھم سے سٹارٹ کریں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کا اگر فاسٹ ایکاؤنٹ ہے پہلا ایکاؤنٹ ہے دو سو سے سٹارٹ کریں کیونکہ زیادہ چانسز یہی ہوتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی بندہ غلطی کرے گا ایکاؤنٹ واش ہوگا تو بجائے ہزار دو ہزار چار ہزار ڈالر کا ایکاؤنٹ واش کروانے کے دو سو کا واش کروانے ایک دو بار ہوگا آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی ایسے میں جتنا بتاؤں یا آپ جتنا ڈیم او پر پریکٹس کریں جتنا سینٹ پہ کریں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ یہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی سیکالوجی پہ یہ مارکیٹ آپ کی سیکالوجی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ہر بندہ کر سکتا ہے اگر آپ ایموشنلی یا سیکالوجی آپ کی سٹرانگ نہیں ہے آپ مضبوط نہیں ہیں تو بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو راستہ اپنا بنانا ہے جو میں ہمیشہ سے آپ کو کہتا ہوں اس کو سیمپل رکھیں وہ میتھڈ آپ استعمال کریں جس سے آپ پرافٹ کر سکتے ہیں وہ میتھڈ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے میں نے نہیں سیلیکٹ کرنا ہے مجھے نہیں پتا آپ کی سیکالوجی کا میتھڈ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو آج ہم اس پہ ہی بات کریں گے کہ کس طرح یہ سارے چیزیں ہم اس میں کور کریں گے اس لیکچر میں انشاءاللہ اچھے تو میں بتا رہا تھا کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ پیسہ کمانا ہے تو پیسہ کمانے کے لئے دیکھیں آپ کو اس مارکیٹ میں بہت زیادہ لوگ ملیں گے فراڈیے بھی ملیں گے دوکھے باز بھی ملیں گے اپنا پھکی چوراں سیل کرنے والے بھی ملیں گے ہما کسمی لوگ ملیں گے لیکن آپ کو اوریجنل سکھانے والے آپ کو صحیح گائیڈ کرنے والے بہت کام ملیں گے اس کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ جو لوگ اس میں سے کمانا شروع کر دیتے ہیں وہ پھر بس اپنی کمائی میں ہی لگ جاتی ہیں ان کو اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی لیکن الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے اتنا حوصلہ دیا ہے کہ میں آپ کے لئے بھی کام کرتا ہوں اپنے لئے بھی کام کرتا ہوں تو برحال آپ کسی ایک میتھڈ پر میں ہمیشہ کہتا ہوں پہلے یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ کسی ایک میتھڈ پر فوکس کریں آپ آپ کو جو پسند ہے آپ کو ایس ایم سی پسند ہے اسی پر چلے جائیں آپ کو سپلائی ان ڈیمانڈ پسند ہے اسی پر چلے جائیں آپ کو ایس ایٹی پسند ہے اسی پر چلے جائیں مارکیڈ پروفائل ہے والیم پروفائل ہے آپ وی ایس ای پر چلے جائیں جہاں مرضی آپ کے چلے جائیں لیکن کوئی ایک میتھڈ سیلیکٹ کریں میں یہ نہیں کہتا کہ میرے ہی میتھڈ پر کام کریں میں لیولز پر کام کرتا ہوں آپ بھی لیولز پر کام کریں نہیں آپ کے لئے جو پرافیٹیبل ہے آپ اسی پر چلے جائیں لیولز پر میں اس لئے کام کرتا ہوں آپ کو بھی اس لئے بتاتا ہوں انتہائی سیمپل ہیں اس کی آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ہیں کتنا سیمپل وجہ کیا ہے وجہ آپ کی صرف پریکٹس میں کمی ہے یہ چارٹ میرے سامنے گولڈ کا اوپن ہے اگر میں آپ کو ادھاری سے بتا دوں تو یہاں پر دس انٹریز بنتی ہیں کسی کا بھی ایسیلیٹ نہیں ہوا آپ کا یہ وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کی پریکٹس نہیں ہے اب میں آپ کو ایک ایگزمپل دیتا ہوں اب دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جب مارکیٹ ایک لیول بریک کرے مومنٹم کے ساتھ آپ نے سیل کرنا ہے یا بائی کرنا ہے کسی بھی لیول کو اگر بریک کرتے ہیں یہاں آپ نے لیول لگا دے اوپر بھی ٹھیک ہے نیچے بھی مارکیٹ رینج میں آگئی دو آپ کو ٹچز مل گئے مارکیٹ رینج میں آگئی اب اگر آپ یہاں پر لیول لگا دیتے ہیں یہ جو لاسٹ ویک میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مومنٹم کے ساتھ یہ لیول بریک ہو آپ سیل کر سکتی ہیں سیمپل ہے کچھ بھی میں نے کوئی ایویڈنس نہیں دیکھا اپنے آپ کو کنفیوز نہیں کیا میں نے میں جتنا اس میں اپنے آپ کو کنفیوز کرتا جاؤں گا وہ میری مرضی ہے میں اس پر یہ دیکھوں پیچھے اپنا ایچ فور پہ چلا جاؤں ڈیلی پہ چلا جاؤں وہاں چلا جاؤں وہاں چلا جاؤں میں کنفیوز ہوتا رہوں گا یہاں سے اگر آپ دیکھیں آپ کو کلیر نظر آئے گا کہ ڈیلی کے ٹائم فریم پہ یہ ایک رینج میں ہوگا یہ ایک رینج میں چل رہا ہے رینج کا ٹاپ یہ ہے آپ یہاں سے سیل کر سکتے ہیں یہاں سے بائی کر سکتے ہیں اگر میں ادھر لیول لگا دوں کہ بھئی اس لیول کے یہ جو بنا ہے اس کے نیچے میں سیل کروں گا اس کے اوپر میں بائی کروں گا مومنٹم کے ساتھ یہ کینڈل گئی آپ یہاں سے انٹری لیں اس کے نیچے ایسل رکھیں دیکھیں آپ کے سامنے کتنا گئی ہے میں یہ لیول لگا دیتا ہوں یہاں پہ کہ بھئی یہاں پہ ایک لیول بنا ہے میرا اگر مومنٹم کے ساتھ بریک آؤٹ ہوتا ہے تو میں بائی کی انٹری لوں گا یہاں پر ہوا آپ یہاں ایسل رکھیں یہاں ٹی پی رکھیں وان بی وان کی ریشو سے یہ بھی ہٹ ہو جائے گا آپ یہاں پہ چلے آئیں یہاں اوپر لیول لگا دیں یہاں نیچے لیول لگا دیں کہ پھر مارکیٹ جب رینج سے نکلے گی میں بائی ایسل کروں گا مارکیٹ یہاں مومنٹم کے ساتھ نکلی آپ نے سیل کیا آپ کو اچھا خاصا پرافٹ مل گیا یہ سمپل بتا رہو میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا کسی چیز پر بھی فوکس نہیں کیا صرف یہ دیکھا کہ جب مارکیٹ رینج میں آئی ہے مجھے پتا ہے کہ رینج کے بعد اس میں بریک آؤٹ دینا ہے سارے چیزیں اسی پر ڈپیند کرتی ہیں آپ کا آرڈر بلاک ہو گیا آپ کا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا کوئی ایریا ہو گیا یہ سارے چیزیں اسی پر آ جاتی ہیں اسی پر آ کے کسی ان کی جو ہے نا بات ہو جاتی ہے لیکن اصل مین میتھڈ یہی ہے پرائس ایکشن ہے بنیاد سب کی جو ماں ہے وہ یہی پرائس ایکشن ہے اس میں سے ہی سارے نکلے ہیں میتھڈ ہر کسی نے پھر اس کو اپنے مطابق جو بنانے والے تھے میتھڈ انہوں نے اپنے مطابق اس کو کہ فلان چیز اگر ہم ایسے کرتے ہیں تو ایسے ہو جاتا ہے تو انہوں نے اپنے ایک الگ سے میتھڈ کر لیے لیکن یہ اس سب سے سب سے زیادہ سیمپل ہے اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا صرف کینڈلز کا بیہیوئر دے کے لیول لگانا ہے اس کی پریکٹس کر لیں یہ میں اپنا میتھڈ بتا رہا ہوں جو میں خود ٹرائی کرنے اب سب سے پہلے جو اہم ترین بات ہے آپ کے پرفیشنل ٹریڈر بننے کے لیے اس کو نوٹ کر لیں نیبر ون پر ہم نے کیا کرنا ہے اس ویک نیکسٹ ویک جو آنے والا ہے میں نے آپ کو کوئی آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے اپنا ٹریڈنگ سٹائل دیکھنا ہے دیکھیں یہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں آپ کا ٹریڈنگ سٹائل کیا ہے آپ ڈیلی ٹائم فریم پہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ سوینگ ٹریڈر ہیں مطلب آپ سوینگ ٹریڈر ہیں آپ ٹرینڈ ٹریڈر ہیں آپ سکیل پر ہیں یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کس یعنی کہ آپ ایچ فور پہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ ایم فیفٹیل پہ کام کرنا چاہتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنا آپ کا کام ہے اس میں پھر مختلف چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے ٹریڈنگ سٹائل کو ڈیفائن کرنے میں ڈیسائیڈ کرنے میں اس میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے وقت آپ دیکھیں آپ کے پاس وقت کتنا ہے ٹریڈنگ کرنے کے لیے اب ہر کوئی میری طرح فری تو نہیں ہوتا چوبیس گھنٹ ہے نکمہ تو نہیں ہوتا کہ سارا دن بیٹھا رہے ہر کسی کے کام ہوتے ہیں صرف میرے خیر میں میں ہی ایک نکمہ ہوں تو آپ نے سب سے پہلے اپنا وقت دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے یہ ٹریڈنگ سٹائل کو میں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹریڈنگ سٹائل آپ نے کس طرح جاننا ہے کہ آپ کا ٹریڈنگ سٹائل کونٹس ہے یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ چلے آئیں سب سے پہلے اپنے پاس وقت کے پاس آپ کے پاس وقت کتنے ہے اگر آپ جاب ہولڈر ہیں آپ بزنس من ہیں آپ کون سا وقت دے سکتے ہیں چارٹ پہ کتنا دیر بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت کم ہے آپ چارٹ کو بار بار نہیں دیکھ سکتے تو میں آپ کو یہی ڈیسائیڈ کروں گا کہ آپ اپنے بڑے ٹائم فریم پہ چلے جائیں آپ سکیلپنگ کو ان چیزوں کو چھوڑ دیں آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے آپ کس میتھڈ پہ کام کر سکتے ہیں یہ عباد کی بات ہے لیکن سب سے پہلے آپ اپنے وقت مطابق دیکھ لیں کہ آپ کے پاس فرض کریں اگر میں اپنی بات کروں کہ میں بھئی صبح بارہ بجے سے رات نو بجے تک کام کر سکتا ہوں مارکیٹ میں ٹھیک ہے یہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا اب جب یہ چیز میرے ڈیسائیڈ ہوگی اب مجھے پتا ہے کہ میں ڈیٹ ٹریڈنگ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہوں یعنی کہ ڈیلی کا پرافٹ ڈیلی نکال سکتا ہوں تو اس کے لیے میں باقی چیزیں بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا لیکن مجھے اپنے ٹریڈنگ سٹائل کا پتا چال گیا ہے کہ بھائی میں ڈیٹ ٹریڈر ہوں کچھ دوست ہوتے ہیں تو چار پانچ گھنٹے کام کر سکتی ہیں زیادہ نہیں بیٹھ سکتے وہ پھر سکلپنگ کی طرف چلے جاتے ہیں ان کو پتا ہوں کہ سکلپر ہیں کچھ دوست ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ بھی نہیں دے سکتی مارکیٹ کو وہ سوینگ ٹریڈنگ پہ چلے جائیں لانگ ٹرم چلے جائیں وہ اپنا یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے اپنا ٹریڈنگ سٹائل اپنے وقت کے مطابق آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کو ایک ڈائری پہ ایک پیج پہ لکھ لیں کہ آپ کا ٹریڈنگ سٹائل کیا ہے لیکن ابھی نہیں لکھنا آپ ابھی پوائنٹ سے لکھ لیں کہ کیا کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے کب کرنا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ابھی اس پہ فوکس کریں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آپ نے آ جانا ہے ٹائم فریم اب آپ نے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اپنی مثال دے دیا دوں کہ میں ڈی ٹریڈر ہوں میں نے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں ڈی ٹریڈر ہوں یا میں سوینگ ٹریڈر ہوں کوئی بھی ہوں اب آگے آ جاتا ہے کہ میں ٹائم فریم کس پہ کام کروں لازمی تو نہیں ہے کہ ڈی ٹریڈر اپنا ڈیلی والے ٹائم پہ کام کرنا یا ایچ فور پہ یا ایچ ون پہ کام کرے یہ تو میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کسی اور نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا یا جس بندے کے میتھڈ پہ آپ کام کریں اس نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بھائی اگر آپ ڈیلی پہ ایچ فور پہ کام کریں گے تو ایکوریسی آپ کو زیادہ ملے گی مارکیٹ کی جو نوائز ہے جو چھوٹے ٹائم فریم پہ نوائز ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی آپ کو انیلیسیز کرنے میں آسانی ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو وہ اپنا سوٹ ہی نہیں کرتا آپ کو ڈیلی کے ٹائم فریم میں آپ کو زبردست ہی ہوں کہ بھائی ڈیلی پہ ہی کام کریں اس کے علاوہ کسی پہ کام ہی نہ کریں وہ آپ ناکام ہوں گے اس میں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ٹائم فریم کا کسی اور نے نہیں کرنا کسی اور منٹور نے نہیں کرنا یا جس نے میٹھڈ بنائے اس نے فیصلہ نہیں کرنا فیصلہ آپ نے کرنا ہے اس میں سے پرافیٹ کیسے نکلنا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن پہلے یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے ان چیزوں سے ہٹ کے نفع یا نقصان سے ہٹ کے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ ٹائم فریم کس پہ کام کریں گے اب میں سکیل پر اگر ہوں فرض کریں میں سکیل پر ہوں لیکن میں ایم ون پہ کام نہیں کر سکتا میں ایم فائیو پہ کام نہیں کر سکتا میں ایم فیفٹین پہ کام کرتا ہوں میں ہوں تو سکلپر ایم فیفٹین بھی سکلپنگ میں آتی ہے لیکن میں ایم فائیو اور ایم وان بھی سکلپنگ میں آتے ہیں لیکن میں ان پہ کام نہیں کر سکتا میں ایم فیفٹین پہ کر سکتا ہوں یہ چیز میں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے کسی اور نہیں آپ نے دوسری نمبر پہ اپنا لیٹ ٹائم فریم سیلیکٹ کرنا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی آپ کیا پانچ منٹ پہ کام کریں تو آپ کو ہر پانچ منٹ بعد کینڈل کو دیکھنا ہوگا کیا آپ ہر پانچ منٹ بعد دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا آپ کے پاس انیف ٹائم ہے یا آپ ایم ون پہ کام کریں کیا آپ ایم ون کے ہر کینڈل کو دیکھ سکتے ہیں کیا وہاں تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا ایم ون پہ ابھی اس پہ نہ ہے کہ آپ کس میتھڈ پہ یا سٹریٹیجی پہ کام کریں اس کو سائیڈ پہ رکھنے ابھی میں نے اس کی بات نہیں کی یہ چیزیں آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کرنی ہیں سٹریٹیجی میتھڈ کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے یہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کس ٹائم فریم پہ کام کر سکتی ہیں کونسٹ ٹائم فریم آپ کے لئے بیسٹ ہے آپ ایم ون پہ کام کر سکتی ہیں آپ ایم تھرٹی پہ کر سکتی ہیں ایچ ون پہ کر سکتی ہیں ڈیلی پہ چلے جائیں ویکلی پہ چلے جائیں منتلی پہ چلے جائیں جس ٹائم فریم پہ آپ کام کر سکتی ہیں اپنا وہ بیسائیڈ کر کر لکھ لیں کہ بھائی میں یہ ٹائم فریم پہ کام کر سکتا ہوں یہ میرے لئے ایزی ہے یہ میرے لئے آسان رہے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا ڈیسائیڈ ہو گیا اب تھرڈ پہ آ جاتی ہیں کہ کون سا میتھڈ یا کون سا سٹریٹیجی ہم نے سیلیکٹ کرنی ہے اپنے لئے انتہائی اہم ہے یہ چیز لیکن اب یہ بھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ بھائی فلان سٹریٹیجی اٹھا لو ہر سٹریٹیجی کی اپنی پرافیڈیبلٹی ہے اب میری بات کو ذرا توجہ سے سنیے اگر میں ڈومیننٹ کی بات کروں ڈومیننٹ جو کہیں اپنا ڈومیننٹ پلس کو چھوڑ دیں ڈومیننٹ کی اگر میں بات کروں اس کی ایکو ریسی ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ ہے اچھا اس کے جو ٹی پی ہٹ ہونے کی شرح ہے اس کی کافی زیادہ اچھی ہے اور خاص کر ایم فیفٹین پہ ایچ وان پہ بھی اور بھی اگر ٹرینڈ کے ساتھ چلتے ہیں تو زیادہ اچھی ہے لیکن میں ایم فیفٹین کی بات کر رہا ہوں کہ ایم فیفٹین پہ اس کی اچھی ہے پرافیڈیبلٹی لیکن اس کا ڈرا ڈاؤن کیا ہے اس کا بلیک سپارٹ کیا ہے اس کی جو ریشو ہے ایس سیل کی مقابلے میں ٹی پی کی وہ کام ہے اب وان بی وان سے بھی کام ہے اگر آپ کے ایک ڈالر کا ایس سیل ہے تو آپ کو ساٹھ سینٹ ملیں گے پرافیڈ اگر آپ کے ہٹ ہوتا ہے تو ایس سیل ہٹ ہوتا ہے تو ایک ڈالر آپ کلاس ہوگا اب ہے وہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ پرافیڈیبل یعنی کہ سو میں سے اسی سے نوے کے درمیان اس کے ٹی پی ہٹ کرتے ہیں لیکن جو پرافیڈ ہوتا ہے وہ اس میں سے کم ہوتا ہے لاس جو ہوتا ہے جو اگر اسی میں سے افارض کریں آپ کی بیس سیل کے آپ ایک ڈالر پر رسک لے رہے ہیں تو بیس دل آپ کا لاس ہو گیا لیکن جو باقی اسی ہیں اب آپ کو اسی ڈالر نہیں ملیں گے اب آپ اس کو اپنا ڈیوائیڈ کر لیں کہ آپ کو ملیں گے میرے خیال میں چھہالیس ڈالر کیونکہ اس کی جو ریشو ہے وہ ساٹھ سینٹ ٹی ٹی کی ساٹھ سینٹ آپ کو ملتے ہیں آپ کی ایٹی ٹریڈز ہٹ ہوتی ہیں آلموسٹ میری مہت کمزور ہوئے ویک ہے اس میں دھیان نہ دیجئے گا میں فارٹی سکس کر رہا ہوں فارٹی سکس اگر آپ کا پرافیٹ ہے تو ٹوینٹی اس میں سے منس کر دیں آپ کا جو پرافیٹ بن جائے گا وہ ٹوینٹی سکس ڈالر بن جائے گا اب آ جائیں کیو ایف ٹی پہ کیو ایف ٹی جو سٹیٹیجی ہے اس کی پرافیٹی بلٹی تیس سے چالیس کے لیے تیس سے چالیس فیصد ہے ہر سو میں سے تیس یا جو چالیس سیٹ اپ ہیں وہ آپ کی ٹی پی ہٹ کریں گے ستر یا اسی جو ہے نا آپ کی ایسے لیٹ کریں گے اب اس کی ریشو چاہے اب اس کی ریشو ایک کے مقابل میں دس بھی بن جاتی ہے یعنی آپ نے ایک ڈالر کا سٹاپ لگایا ہوا ہے اور ایک بعض اوقات اچھا ٹی پی بنا ہوتا ہے ایک اچھی رینج بنی ہوتی ہے وہ آپ کا ٹی پی ہٹ ہوتا ہے آپ کو دس ڈالر وہاں پر پرافیٹ ملتا ہے اس کی جو ٹی پی کی ریشو ہے تو اب اس کی اپنی پرافیٹی بلٹی ہے اس کی اپنی پرافیٹی بلٹی ہے دونوں کی منافعہ کی شرح چینج ہے لیکن آپ ان کو ایک ایوریج میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ دونوں آپ کے ایوریج ہیں تو اس چیز میں نہ پڑیں آپ کہ کون سی زیادہ پرافیٹیٹ کر رہے ہیں اس کو سائیڈ پہ کر دیں یہ آپ کا کام نہیں ہے اس کو فلحال چھوڑ دیں آپ آپ نے صرف فوکس یہ کرنا ہے کہ کون سی سٹریٹیجی آپ کے مزاج کے مطابق ہے اس پہ نہ جائیں کہ اس کے زیادہ ٹی پی ہٹ ہو رہے ہیں یا وہ زیادہ اگر آپ کیو ایف ٹی پہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کیو ایف ٹی پہ بہت کم لوگ کام کر رہے ہیں حالانکہ انتہائی پرافیٹیبل ہے آپ کی دس ٹریڈ نو ٹریڈز ایسے لیٹ ہوتے ہیں ایک ٹی پیٹ ہوتے ہیں پھر بھی آپ پرافیٹ میں نکال آتے ہیں اس کی ایسی ریشو ہے ٹی پی بھی اسی طرح کوئی بھی آپ سٹریٹیجی ہو ہر کسی کے جو ہے نا اس کے فیدے بھی ہوتے ہیں نقصانات بھی ہوتے ہیں وائٹ سپارٹ بھی ہوتے ہیں بلیک سپارٹ بھی ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اس کے صرف فیدے ہی ہوں یا نقصان ہی ہوں دونوں چیزیں ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے ہم غلطی کہاں پہ کرتے ہیں ہم مار کہاں پہ کھاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فلان جو ہے نا چیز کے ٹی پی اٹھو رہے ہیں وہ تو بڑی زبردست ہے اب وہ چیز ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اوورال ہم لاس میں چلے آتے ہیں کیونکہ وہ مزاج کے مطابق ہی نہیں ہے نا ہمارے اب میں کسی کو لگا دوں وہ بندہ کام کرتا ہو ایچ وان پہ میں اس کو لگا دوں کہ بھائی آپ جو ایم فائی پہ آ جائیں اور ڈومینٹ کو پکڑ لیں آپ پرافیٹ ایویل ہوں جائے کامیاب ہو جائیں گے پوچھتے ہیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سر آپ کے فیوریٹ کاؤنٹس ہی ہے میں کہتا ہوں کہ بھائی میں تو ہیڈجنگ کرتا ہوں اب وہ ہیڈجنگ کریں گے تو ایک آنٹ واش کروا بیٹھیں گے ہیڈجنگ تو میں لیول ٹو لیول ہیڈجنگ کرتا ہوں بہت زیادہ پاورفل آپ کی سیکالوجی ہونی چاہیے لیول ٹو لیول ہیڈجنگ میں اگر میں یہاں پہ فرض کریں میں نے یہاں پہ اب اس جگہ پہ اگر میں سیل کی انٹری لیتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے ٹرنڈ سیل کے میں نے یہاں پہ سیل کی انٹری لے لی اب یہاں پہ ایک اور لیول ایپ بنا ہے یہ بریک ہوا اس کے بعد میں بھائی کی انٹری لوں گا لیکن اس کو میں یہاں پہ آکے کلوز کر دوں گا کہ میرے یہ ایٹ ٹی پی ہٹ ہو گیا اب میں یہاں سے پھر ویٹ کروں گا کینڈل سٹک کنفرمیشن سے لیول لگا کے اگر وہ پھر نیچے آتی ہے میں نیچے سیل کی انٹری نہیں لوں گا میں ویٹ کروں گا کہ جب تک یہ جو لیول تھا یہ کراس نہیں ہو جاتا اسی طرح اگر اوپر بائی میں نکل جاتی ہے پھر میں یہاں سے آکے بائی پکوں گا یہ نہیں ہے کہ میں جیسے لیول اوپر بائی کر دوں گا لوگ یہاں پہ آکے مار کھا جاتی ہیں پھر میں اس لیول تک لے کے جاؤں گا پھر اس لیول کے بریک آؤٹ ہونے کے بھی یعنی کہ یہ لیول تو لیول کرتا ہوں اب اگر میں آپ لوگ کو کہہ دوں گے آپ اسی بھی کام کریں نتیجہ ہر دوسرے دن ایک آؤٹ واش ہوگا کوئی بھی ایک ٹریڈ اگر جہاں آپ نے بیس ٹریڈز آپ نے لگائی ہیں کوئی ایک ٹریڈ بھی ایسی ہے جاتی ہے جہاں آپ نے ایموشنز کے ہاتھوں ویک ہوئے وہاں آپ کا ایک آؤٹ واش ہو سکتا ہے تو ہر کسی کا جو ہے نا اپنا ایک میتھڈ ہے اپنا اس کی ایک سیکالوجی ہے ہر کسی کی چینج ہے میں کسی کو زبردستی اگر کسی چیز بھی فوکس کرواؤں وہ نہیں کر پائے گا نتیجہ نقصان کرے گا ایک سیکالوجی کی گیم ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ فار ایکس کے جو بیسک مارکیٹ جو مارکیٹ کو موورز ہیں جو بارکیٹ کو موو کرتے ہیں بیسک ان میں سے ایک آپ کی سیکالوجی بھی ہے آپ کا ڈر اور خوف بھی ان میں سے ایک ہے جس کی بیس پہ وہ مارکیٹ چلتی ہے وہ بھی ایک اس کا حصہ ہے تو اس چیز کو آپ بلکل چھوڑ دیں کہ آپ نے کسی اور کے میتھڈ پہ کام کرنا ہے میتھڈ آپ نے اپنا سیلیکٹ کرنا ہے کوئی سٹیٹیجی ہے اگر آپ لیولز پہ کام کر رہے ہیں تو لیولز پہ اس کے مطابق جو ایویڈنسز ہیں آپ نے کولیکٹ کرنی ہے کہ اگر ٹرینڈ کے ساتھ ہے میں دو سے تین ایویڈنس اس میں فائنڈ کروں گا اگر ٹرینڈ کے اگینسٹ ہے میں اس میں سے چار سے پانچ ایویڈنسز جو ہیں نا فائنڈ کروں گا پھر میں جو ہیں انٹر ہوں گا انٹر کاب ہوں گا مومنٹم کے بعد انٹر ہوں گا میں ایسے انٹر نہیں ہوں گا رولز بنا لیں پھر آپ لیولز پہ کام کریں پھر آپ کو بہترین مزہ بھی آئے گا ساری چیزیں ہوں گی لیکن ہر کسی کے باس کی بات نہیں ہے یہ اگر آپ سکیلپنگ پہ آتے ہیں اگر آپ ڈومینٹ پہ آ جاتے ہیں اگر آپ ڈومینٹ سٹیٹیجی آپ نے سیلیکٹ کر لی ٹائم فریم جو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ کس ٹائم فریم پہ کام کرنا ہے آپ ڈومینٹ پہ آ جائیں اس کو اٹھا لیں اس کو کہیں بھی اپلائی کر دیں ڈیلی پہ کر دیں ایچ ون پہ کر دیں ایچ فور پہ کر دیں ایم تھرٹی پہ کسی ٹائم فریم پہ بھی کر دیں یہ آپ کی مرضی ہے ہاں اگر آپ سکیلپنگ نہیں کر رہے تو بڑے ٹائم فریم پہ ٹرینڈ کے ساتھ چلیں جہاں آپ کا ٹرینڈ ہے آپ اس کے حساب سے چلیں اب فرض کریں یہ بھائی کا ٹرینڈ چار رہا تھا میں نے یہاں یہ دومینٹ پکڑی کہ بھائی اس میں میں دومینٹ پہ انٹری لیتا ہوں یہ ایچ ون کا چارٹ ہے دیکھ لیں یہ یہ دومینٹ کینڈل ہے یہ ریڈ والی پریک آٹ ہوا اور پھر آپ کے سامنے ہے اگر یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کا ایسے لیٹ ہوا کیوں کیونکہ آپ ٹرینڈ کے اگینسٹ جا رہے تھے ایچ ون کا ہے ایچ ون پہ آپ نے ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے آپ اس جگہ پہ انٹری لیتے تو آپ کا ایسے لیٹ ہوجاتا اگر آپ اس جگہ پہ انٹری لیتے تو بھی آپ کا ایسے لیٹ ہو جاتا شاید ٹی پی ون ہٹ ہو جاتا لیکن جو ٹرینڈ بائی کا اگر چل رہا ہے تو آپ بائی کے سیٹ اپ دیکھیں آپ یہاں سے انٹری پکڑیں یہ بھی آپ کا ٹی پی اٹ کرتی ہے آپ کو یہاں موقع نہیں ملا آپ یہاں سے آکے پکڑیں آپ نے اس جگہ سے پکڑ لیں اگر آپ کو یہاں پہ یہ لیول بھی مارک کر دیا آپ نے لیول بھی بریک ہو گیا آپ کا آپ یہاں سے انٹری لے لیں دومینٹ کی کہ بھائی ٹھیک ہے نیچے مارکٹ گئے نہیں اوپر والا لیول بریک ہو گیا میں یہاں سے انٹر ہو سکتا ہوں یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ نے کس میتھڈ کو کس ٹائم فریم پہ اپلائی کرنا ہے یہ آپ اپنی محنت کریں اتنا محنت آپ کو کرنا پڑے گی دوسروں کو آپ فالو نہیں کر سکتے دوسروں کے پیچھے نہ جائیں میں بار بار آپ کو کہتا ہوں لوگوں کے پیچھے نہ پڑیں آپ صرف اس پہ فوکس کریں جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے اس کے پیچھے نہ پڑیں آپ سکیلپنگ کی اگر میں بات کرتا ہوں آپ سکیلپنگ پہ آ جائیں جس طرح اپنا QFTA آپ کچھ چیزیں اس میں ایڈ کر دیں شامل کر دیں کچھ چیزیں اس کو پھر آپ بیک ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ میں نے کہاں پہ انٹری لینی ہے کیو ایف ٹی کو آپ ایچ فور پہ لے کے چلے جائیں ڈیلی بھی ٹائم فرم پہ لے کے چلے جائیں ایچ ون پہ لے کے چلے ایم ون پہ بھی آپ آ سکتے ہیں ایک میٹ والے ٹائم فرم پہ آپ آ جائیں کیو ایف ٹی پہ کام کر لیں لیکن اس کے لیے پھر آپ دیکھیں کہ بھائی آپ نے ایک بیک ٹیسٹنگ کر لی فرض کریں آپ نے بیک ٹیسٹنگ کا آگے سیکشن آتا ہے میں اس میں پھر آپ کو ڈیٹیل کیسا سمجھاؤں گا کہ آپ نے بیک ٹیسٹنگ کر لی کس طرح کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساتھ ہی یہ نمبر تین سٹریٹیجی میتھڈ بھی آپ نے سیلیکٹ کر لیا اب آ جاتے ہیں کہ ہم نے اس میں سے پیسہ کیسے نکالنا ہے تین میتھڈ میں نے آپ کو اوپر بتا دی ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا ٹریڈنگ سٹائل دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ٹائم فریم دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے لی ایک سٹریٹیجی سیلیکٹ کر لی ہے یہ فار ایکس میں کامیابی کا میں آپ کو راز بتا رہا ہوں ٹریڈنگ سٹائل میں آپ نے یہ زبردستی اپنے اوپر نہیں تھوپنا جو آپ کے پاس اویلیبل ہے جو آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہے آپ اسی حساب سے آ جائیں جب یہ تینوں جسے فینل ہو جائیں گی اب آ جاتے ہیں ہم کے ہم نے پرافٹ کیسے کرنا ہے اس میں سے پیسہ کیسے نکالنا ہے اس کے لیے آپ کو بیک ٹیسٹنگ کرنا پڑے گی یہ پہلے بھی میں کئی بار بتا چکا ہوں اب بھی کہہ رہا ہوں بیک ٹیسٹنگ کے بغیر کامیابی ناممکن ہے اور بیک ٹیسٹنگ کا مطلب یہ نہیں کہ مارکیٹ نے جس طرح ماضی میں بیہیو کیا تھا سیم اسی طرح فیوچر میں بیہیو کرے گی ناٹ پاسیور ہو سکتا ہے مارکیٹ ویسے کرے لیکن یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی آپ نے بیک ٹیسٹنگ کر لی اگر سو میں سے آپ کی اسی ہٹ کر رہی ہیں تو ریال مارکیٹ میں بھی آپ کی اسی ہٹ کریں گی ایسا ممکن نہیں ہے آپ اگر اسی ہیں تو آپ ساٹھ پہ آ جائیں آپ کا ریشو کم ہو جائے گی کیونکہ وہاں پر آپ کے تھوڑے بہت آپ کے ایموشنز بھی آپ کے اوپر اثر انداز ہوں گے ایموشنز کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ان کو مینج کرنا پڑتا ہے ایموشنز کو مینج کریں کنٹرول کرنے کی کوشش میں آپ ٹوٹ جائیں گے ایموشنز کنٹرول نہیں ہوں گے آپ کی اندرونی جو نفسیات ہوتی ہے اس کو آپ مینج کر سکتے ہیں اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے نیچر کانٹ بھی چینج آپ نے سنا ہوگا اسی طرح آپ جو آپ کی جو اندرونی جو آپ کے احساسات ہیں جو آپ کی ایک اپنا ذہن کی سوچ ہے یا جو آپ کی ایک دل کی سوچ ہے اس کو آپ کو مینج کرنا ہوگا کنٹرول نہ کریں کنٹرول کرنا آپ کے باس کی بات نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کسی مہر نفسیات کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو سٹیپ بی سٹیپ گائیڈ کریں آپ کا علاج کریں پراپر طریقے سے چھ ماہ سال دو سال میں آپ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو کنٹرول کر لیں لیکن ان کو کنٹرول کرنا ہر بندے کا کام نہیں لیکن اس کو مینج کرنا ہر بندے کا کام ہے ہر بندہ اپنے ایموشنز کو مینج کر سکتا ہے میں آپ کو ایک ایگزمپل دیتا ہوں سیمپل سی مجھے شدید ترین غصہ آتا ہے کسی بات پہ کہ بھائی میں فرض کریں کہ اگر کوئی جو اینا کھڑا ہو کے پانی پی رہا ہو مجھے شدید ترین غصہ آتا ہے اب میں اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتا مینج کر سکتا ہوں دیکھیں غصہ آنا فطری عمل ہے مجھے ایک چیز نہیں پسند مجھے غصہ آ گیا یہ ایک فطری عمل ہے یہ میری اندرونی نیچر ہے اب اس کو مینج کیا کرنا ہے مینج یہ کرنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کول ڈاؤن کرنا ہے کہ کول ڈاؤن کول ڈاؤن کول ڈاؤن سامنے والا آپ کا تعلق والا ہے یہ ہے وہ ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کو پیار سے سمجھا دو یہ کر دو یہ اب دیکھیں غصہ تو مجھے آیا نیچر میں میری غصہ تو مجھے غصہ اس پہ آیا لیکن میں نے اس کو مینج کیا اس کو جا کے پیار سے سمجھایا حالانکہ اندر میرے غصہ بھرا ہوا تھا لیکن میں نے اس کو مینج کیا کہ بھائی یہ پانی جو ہے نا بیٹھ کے بھی سیم اسی طرح آپ نے اپنے ایموشنز کو مینج کرنا ہے آپ اس کو کنٹرول اب آپ کے اندر لالچ ہے فرض کریں فرض میں آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر لالچ ہے نارمل سی بات ہے یہ صرف آپ کا نہیں ہے بہت سے لوگ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کا جو ہے نا یہی ہوتا ہے لالچ ہوتی ہے بہترسی بات ہے انسان کے لالچ آئی جاتی ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن میں نہیں ہوتی تو وہ دنیا سے بھی پھر جو ہے نا ایسا سمجھیں کہ دنیا سے دور ہوتے ہیں وہ لوگ لالچ آ جاتی ہے یا تو کوئی بندہ بہت بڑا ولی ہو یا اللہ کا نیک بندہ ہو تو ان میں تو پھر صاف زہر ہے کہ وہ تو دنیا ان کو دنیا سے تو کوئی مطلب نہیں ہوتا تو جن کے جن کے اپنی توقعات دنیا سے لگی ہوئی ہیں ان کو تو لالچ کتری باتیں آنی ہے اب لالچ آنی ہے آپ نے بڑی لات لگانی ہے نتیجہ لاس کرنا ہے اب آپ نے اس کو منیج کیسے کرنا ہے اپنی لالچ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اس کو منیج کیسے کرنا ہے دیکھیں آپ انویسٹمنٹ اگر آپ کو چاہیے نا اگر آپ کو سو ڈالر ڈیلی چاہیے آپ انویسٹمنٹ بڑھا دیں اپنے ہزار ڈالر کے بجائے دو ہزار پہ چلے جائیں پانچ ہزار پہ چلے جائیں کہ بھر میں نے سو ڈالر کمانا ہے اب آپ اگر چاہتے ہیں کہ پانچ سو میں سے سو ڈالر کمائیں تو نتیجہ ایک نہ ایک دن آپ کے اکاؤنٹ واش ہوگا ہاں پانچ ہزار ہے آپ اس میں سے سو ڈالر نکال سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے اندر خوف ہے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے آپ ٹریڈ کو ہولڈ اکثر دوست کہتے ہیں کہ ساتھ ٹریڈ ہولڈ نہیں ہوتی بھائی ٹریڈ کیوں نہیں ہولڈ ہوتی ٹریڈ ہولڈ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کا ہزار ڈالر کا اکاؤنٹ ہے آپ کا آپ نے اس پہ پوائنٹ وان زیرو کی لاٹ لگائی ہوئی ہے تو وہ ڈالرز میں آپ کا جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے آپ کا تیس پہ پی تو تیسے ڈالر آپ کا لاس فارس کریں شو ہو رہا ہے یورو یو ایس جی پہ آپ نے انٹری لی ہوئی ہے تیسے ڈالر آپ کا لاس شو ہو رہا ہے تو آپ میں تو سافزہ رہے پھر وہ خوف تو آئے گا فطریسی بات ہے ایک بندہ بیٹھا ہے سارا دن اس کا تیس ڈالر لاس چل رہا ہے خوف تو آئے گا خوف کنٹرول نہیں کر سکتے آپ مینیج کر سکتے ہیں مینیج کس طرح کرنا ہے مینیج آپ نے یہ کرنا ہے کہ جہاں آپ نے پوائنٹ ون زیرو کی لاٹ لگائی ہوئی ہے کم کر دیں پوائنٹ زیرو ون پہ آجیں چھوٹی لاٹ ہوگی آپ کا تین ڈالر کا لاس ہوگا آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوگی آپ آزمار کے دیکھ لیں آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوگی یہ اس کو میں آپ کو مینیج کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس کو مینیج اس طرح کیا جاتا ہے اسی طرح آپ نے اپنے موشنز کو مینیج کرنا ہے اس کے بعد جب آپ بیک ٹیسٹنگ پہ آئیں بات بیک ٹیسٹنگ کی نکلی تھی چلی تھی پھر پتہ نہیں کہاں پہنچ گی بیک ٹیسٹنگ کرتے وقت جو رولز بنائیں فرض کریں میں آپ کو ایک اگزمپل دیتا ہوں اب یہ دور سے فرض کریں کہ مجھے یہ ڈومینٹ سیٹ اپ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ یار یہ تھوڑی سی جو ہے نا اوپر ہے کوئی مسئلہ نہیں میں اس کو جو ہے نا ٹریڈ کر لیتا ہوں اس کا یہ ڈومینٹ میں شامل ہوتی ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ بالکل اوپر ہے کوئی مسئلہ نہیں اگر چارٹ آپ کا اس طرح ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یار یہ ڈومینٹ بن رہے ہیں میں اس پہ انٹری لے لیتا ہوں سیل کا بریک آٹ ہو گیا بیک ٹیسٹنگ کے وقت ہی بات کر رہا ہوں یہ چیز آپ کو کبھی بھی ایکوریٹ ویزالٹ نہیں دے گی جب آپ ریال پہ بیٹھیں گے جب آپ ریال ایکاؤنٹ پہ ٹریڈ کر رہے ہوں گے تب اب یہ سوچیں گے یار بیک ٹیسٹنگ میں میں نے یہ کیا تھا اب میں یہ کر دیتا ہوں اب یہ کنفیوز ہو جائیں گے ریال میں آ کے آپ نے جب آپ اپنے فیکسڈ رول بنائے ہیں کہ بھائی ذرا سا بھی اوپر میں نہیں لوں گا بہت ہی ختم ریال پہ پھر آپ کیوں کنفیوز ہوگے آپ نے تو ڈیسیڈ کیا ہوا ہے کہ بھائی ذرا سا بھی اوپر میں نے ٹریڈ لینی ہی نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے چھوڑ دینی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بیک ٹیسٹنگ بھی کر چکے اب آپ کے رولز تو آپ کو فیکسڈ ہے نا ان میں تھوڑی سی بھی لچک نہیں ہے اگر جس دن آپ نے رولز بیک ٹیسٹنگ کرتے وقت اپنے رولز میں لچک رکھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے ہاں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی ایسے سیٹ اپ جس طرح یہ ہے کہ تھوڑی سی نکلی ہو تو اس پہ ٹریڈ کی جا سکتی ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے اس کے لیے دوبارہ سے بیک ٹیسٹنگ کریں انہی رولز کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ ایک سیٹ اپ پہ آپ نے کیا رول اپرائی کر دے ایک پہ کیا نہیں دوبارہ سے ون سے سٹارٹ کریں بیک ٹیسٹنگ کرنا ہنڈر ٹریڈز تک جائیں دو ہنڈر ٹریڈز تک جائیں جتنا جائیں گے آپ کے اندر کنفیڈنس آئے گا آپ کو اب اس کی اپنی جو میتھڈ ہے اس کی ایکوریسی کا پتہ بھی چلے گا تو پھر پانچ سو بارہ آپ نے فرض کیا کی ہوئی ہے لیکن تھوڑی سی آپ کہتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ مجھے ایسے سیٹ اپ مجھے زیادہ مل رہے تھے میں ان کو بھی ساتھ شامل کر لیتا ہوں پھر دوبارہ سے بیک ٹیسٹنگ کریں پھر اب آپ ہر وہ سیٹ اپ لیں گے جہاں پہ ایسی کینڈل ذرا سی بہر ہو آپ ہر وہ سیٹ اپ لیں گے اب یہ نہیں آپ نے دیکھ لیا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ مارکیٹ جو ہے نا اوپر چلی گیا ہے ایسیل آپ کا ہٹ ہو گیا تو یہ سیٹ اپ میں نہیں لیتا آگے والا آپ آ جاتا ایسا سیٹ اپ آپ آگے والا لے لیتی ہیں پھر ایسا نہیں ہوگا پھر آپ ہر وہ سیٹ اپ اس میں شامل کریں گے تب آپ جا کے اس کو بیک ٹیسٹ کریں گے بیک ٹیسٹنگ کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کنفیڈنس آ جائے آپ مارکیٹ کو سمجھنے کی صلاحیت آ جائے بار بار میں کہتا ہوں بیک ٹیسٹنگ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ ریال مارکیٹ میں بھی آپ یہی کچھ کریں گے تو آپ کو پرافٹ ویسے ہی مارکیٹ ہوگا پرافٹ بھی ویسے ہی دے گی جیسے بیک ٹیسٹنگ میں تھا یہ ممکن نہیں ہے اوپر نیچے لازمی ہوگا یا کام بھی ہو سکتے زیادہ بھی ہو سکتے یہ نہیں ہے کہ فیکس ہے آپ کو ایٹی پرسنٹ پہلے ریشو ملی اب آپ کو ایٹی پرسنٹ سے کام ہی ملے گی نہیں نائنٹی پرسنٹ بھی مل سکتی ہے مارکیٹ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا لیکن اس وقت ملے گی جب آپ اپنے رولز فیکسڈ رکھیں گے رولز کے ساتھ چھیڑ چار نہیں کرنی پہلے اپنے رولز ڈیفائن کریں اس کے بعد جا کے اس سٹریٹیجی پر بیک ٹیسٹنگ کریں اب آپ یہ کرتے ہیں جہاں پر میں نے اکثر دیکھا ہے میرے اپنے اپنے میمبر کی بات کر رہا ہوں اپنے گروپ میمبر کی بات کر رہا ہوں کافی دوستوں کے ساتھ ڈسکس بھی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ سیٹ اپ کیا آپ نے بیک ٹیسٹنگ میں انکلیوڈ کیا تھا نہیں سر وہاں تو نہیں کیا تھا میں نے کہا آپ یہاں کیوں کر رہے ہو بھائی آپ پھر آپ بھی بیسے ہی لے کے چلو نا وہاں اپنے انکلیوڈ ہی نہیں کہ اب آپ یہاں پہ ریال پہ آ کے آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس پہ ٹریڈ لے لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے وہی بیک ٹیسٹنگ آپ نے کی ہے اس کی ریشو کا آپ کو پتا ہے تو آپ جائیں اس میتھڈ کو جس کو آپ نے رولز اس میں ایڈ کیا ہے اس کو جائیں دوبارہ سے بیک ٹیسٹنگ کریں کامیابی آپ کا فیدہ ہے میرا کوئی بھی فیدہ نہیں ہے میرا ٹکے کا بھی فیدہ نہیں ہے آپ فار ٹریکس کریں نہ کریں لاز کریں پرافٹ کریں میرا اس میں کوئی فیدہ نہیں ہے ہاں اگر میں وہ کرتا جس طرح لوگ پھکی چورن سیل کرتی ہیں اگر میں آپ کو گھٹیا بروکر ایک میڈ کرتا میں آپ کو ڈیپازٹ کی شرائط بھی رکھتا آپ کو ٹریڈنگ کی بھی رکھتا کہ یہ کریں وہ کریں میں نے تو آج تک کسی سے یہ بھی نہیں پوچھا کسی نے اگر مجھ سے میسج کیا مجھے کوئی ہیلپ لینی چاہئے میں نے تو آج یہ بھی نہیں پوچھا کہ بھائی آپ ایک آنڈ میرے آئی بی کے انڈر ہیں نہیں میں نے تو کبھی یہ سوال ہی نہیں کیا تو بھائی یہ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے میں اگر آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں اگر کوئی دوسری آپشن ہوتی میں آپ کو کہہ دیتا کہ بھائی آپ جو ہے نا پانچ سو کے وجہ پچاس کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا ایشو ٹھیک ہے تو جو چیز میں اگر آپ کو بتا رہا ہوں اس میں پیور صرف اور صرف آپ ہی کا فائدہ ہے اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ میں اپنا ٹائم آپ کو دے رہا ہوں یہ میں ایک اپنا سواب سمجھ کے ایک جس طرح کسی کسی کے پاس مشورہ لینے آتے ہیں تو اس کا صحیح گائیڈ کرنا ایک سنت ہوتا ہے میں سنت سمجھ کے میں اپنا اس کو سواب کی نیت سے کر رہا ہوں یہی میرا فائدہ یہ آپ کو لائیو سیشن دینے کا ورنہ آپ اور میرا کوئی بھی لینک نہیں ہے ایسا نہیں آپ کی ٹریڈنگ کو میں نے آپ کو کبھی یہ کہا ہے کہ جو لوگ فیس بک لائیو گروپ میں ہیں اب ان سے پوچھیں میں نے کبھی ان سے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کے ایک آئی بی آئی بی repente ہے یا نہیں ہے آپ پچھلے دو سال سے مجھ سے لائیو سیشنگ لے رہے ہیں کیا آپ نے میری آئی بی کنٹر ایک آئی بی cose account بنایا کیا میری آئی بی کنٹر میں نے تو کبھی نہیں پوچھا ہاں جو آئی بی گروپ ہے اس میں شامل ہونے کے لیے جو ٹریڈ سیٹ اپ گروپ ہے اس میں شامل ہونے کے لیے میں اس میں یہ رکمنٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں واقعی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو میں ان کو ایکسٹر یعنی کہ پروائیڈ کرتا ہوں جیس طرح کسی چیز کا کریکڈوریاں میرے پاس آ گیا ہے تو اب اس کو پبلک تو میں نہیں کر سکتا پبلک ہوگا تو صاف جرے بین ہو جائے گا یا ان کے ایک الگ سے سیو ان کے نیم بھی سیو ہیں سب کچھ سیو ہیں ان کو الگ سے رکھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کو فسٹ پریفرنسز دی جاسکے جو صرف میری وجہ سے جو بغیر کسی اپنا لالج کے میرے آئی بی کے انڈر کام کریں تو میں بھی ان کو کچھ اپنی دے دوں جو ان کا کمیشن ہوتا ہے میں اس کا بھی حق دینے کے لیے ان کا نام سیو کر کے رکھتا ہوں کہ بھائی ان کا جو کمیشن ہے میں اپنے اوپر کیوں لوں میں ان کا بھی یعنی کہ میں سرویسز دے رہا ہوں میں اس کو اپنی ایک فیس سمجھ کے لیتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے میری سرویسز آپ لوگوں کے لیے حالانکہ آپ نے کبھی نہیں کہا نہ میں نے آپ کو کہا آپ آگے آئے بی کے انڈر میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ آگے آپ کا کمیشن کچھ نہ کچھ تو مجھے ملے گا چاہے جتنا بھی ہو چاہے سینٹ میں ہو یا ڈالر میں ہو جو بھی مجھے ملے گا وہی سرویسز میں آپ کو اپی ہی پروائیڈ کر رہا ہوں لیکن یہ بھی نہیں ہے جو لوگ پچھلے ایک سال سے جو لوگ پچھلے ڈیڑھ سال سے دو سال سے میرے ساتھ ہیں لائیو سیشنز لے رہے ہیں کورس کمپلیٹ کیا ہوا ہے انہوں نے اور فیس بک کے لائیو گروپ میں ان میں سے کسی کے پاس یہ اشارت نہیں ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا میرے آئی بی کے انڈر ایکاؤنٹ بنے اس میں ٹریڈ کریں تو آپ کو لائیو سیشنز ملیں گے وہ بھی فری ایف کاسٹ لے رہے ہیں بیک ٹیسٹنگ کے میں نے آپ کو بتا جیا بیک ٹیسٹنگ کم سے کم آپ نے کتنا ٹائم کرنی ہے دیکھیں یہ پورا ہفتہ ہے آپ کے پاس کم سے کم میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ تین سو سے پانچ سو کے درمیان کریں یہ ایک ہفتہ آپ دے دیں فار ایکس کے لئے آپ نے میتھڈ جو اپنا سیلیکٹ کر لیا ٹائم فریم بھی اپنے حساب سے سیلیکٹ کر لیا اب آپ نے چلے آنا ہے اپنے میتھڈ کی اپنا اس پر کہ کتنا ٹریڈ کرنا ہے فائی وڈیٹ ٹائم آپ کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن ایک بات جو بیک ٹیسٹنگ میں آپ نے کرنی ہے آپ نے اس بات پر فوکس رکھنا ہے کہ جو ٹائم آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ اگر فرض کریں سکیلپنگ کر رہے ہیں آپ کے پاس ٹائم ہے صبح پانچ سے نو بجے تک صبح دس بجے تک صبح پانچ سے دس بجے تک فرض کریں تو آپ اے ایو ڈی جی پی وائی اٹھا لیں دونوں سیشنز اوپن ہوتی ہے جی پی وائی کا بھی ایو ڈی والو بھی تو پھر اس کو حساب سے آپ لے کر جانے پیئر بھی آپ نے اپنے وقت کے حساب سے سیلیکٹ کرنے ہیں اگر آپ سکیلپنگ کر رہے ہیں تو اگر آپ سکیلپنگ نہیں کر رہے اگر آپ لیولز پر کام کر رہے ہیں تو اس کا لئے کیا کرنا ہے آپ نے لیولز پر کام کرنے کے لیے دیکھیں آپ نے نوٹ کرنے کہ لیولز پر اگر آپ نے کام کرنا ہے تو اس میں سے آپ نے پندرہ سے بیس پیرز کو سیلیکٹ کر لینا ہے ان میں سے پانچ سے سات ایسے پیرز ان کی مومنٹ آپ نے دیکھنی ہے کہ پانچ سے سات ایسے پیرز جن کی آپ کو مومنٹ بھی اچھی ہو آپ کا جو وقت ہے اس میں یعنی کہ اس کی مومنٹ اچھی ہو آپ نے اس پہ آ جانا ہے اگر آپ نے لیولز پہ کام کرنا ہے تو آپ ایچ فور پہ فرض کریں کام کریں ایچ فور پہ کام کرنے کے لیے آپ کے پاس جتنا پیرز اویلیبل ہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن کرنا کیا ہوگا آپ نے اس پہ کرنا یہ ہے کہ صرف اس پیر کو ہی آپ نے ٹریڈ کرنا ہے جو کسی سٹرانگ یا میجر لیول پہ موجود ہے اس پہ جا کے آپ نے لیولز پہ کام کرتے ہو اس پہ مومنٹم دیکھ کے پھر ایویڈنسز دیکھ کے آپ نے انٹر ہونا ہے مارکیٹ سٹرکچر اور ٹرینڈ کو لازمی شامل کرنا ہے ایچ فور اور کے لیے کام کرنے کے لیے اگر آپ سکیلپنگ کر رہے ہیں تو سکیلپنگ کے لیے اگر آپ ایم ون ایم فائیو ایم فیفٹین استعمال کر رہے ہیں صرف ایک ٹائم ایک پیر ایک ٹائم فریم استعمال کریں آپ ڈومینٹ پہ کام کر رہے ہیں آپ کیو ایف ٹی پہ کام کریں آپ ایم ون پہ کام کریں صرف ایک پیر پہ کام کریں اپنی پسند کا پیر سیلیکٹ کر لیں آپ پانچ سے سات دس پیر سیلیکٹ کر لیں جن میں سے سب سے اچھا ریزالٹ ملے اس پہ کام کریں لیکن صرف ایک پہ اگر آپ سکیلپنگ کر رہے ہیں تو سکیلپنگ میں آپ نے بار بار پیر چینج نہیں کرنے نہ ہی پانچ سے سات پیر پہ اکٹھے کام کرنے وہ آپ کو نقصان دے گا اگر آپ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں آپ دو کرنے لیکن دونوں کے الگ الگ اکاؤنٹ بنائیں جے پی وائی کا ہے ایو ڈی جے پی وائی کا اس کا الگ بنا لیں یورو یو ایس ڈی کا ہے اس کا الگ اکاؤنٹ بنا لیں آپ کے اکاؤنٹ کی ایکویٹی پانچ سو ڈالر ہے دھائی سو اس میں رکھ لیں دھائی سو اس میں رکھ لیں اس میں کوئی پابندی تو نہیں ہے آپ کے پاس سہولت اویلیبل ہے اس کو الگ رکھیں اس کو الگ رکھیں اگر آپ نے دو پیرز پہ کام کرنا ہے سکیلپنگ کے لیے لیکن یہ ہے کنفیوز کرنے والی بات یہ اگر آپ نے ایم تھرٹی ہے یہ ایم فیفٹین ایم فیفٹین پہ آپ اگر سکیلپنگ کر رہے ہیں تین پیئرز پہ آجیں ایم فیفٹین ٹھیک ہے آپ تین پیئرز پہ ازیلی ہینڈل کر سکتی ہیں اگر تین پیئرز پہ آجیں لیکن ٹائم فریم اس میں وہی سیلیکٹ کریں جو آپ اگر ایم فیفٹین تک کام کر رہے ہیں تو اس کو صرف اس کے ایکٹیو سیشن میں ہی ٹریڈ کریں پھر سکیلپنگ کے لیے ایکٹیو سیشن آپ دیکھ لیں کہ جو یہ سیڈنی کا ہے یہ نیو یارک سیشن ہے یا اپنا لندن سیشن کا ہے کس سیشن کا پیار ہے یہ آپ کو گوگل پہ ایزیلی اویلیبل ہے میری ویڈیو بھی یوٹیوب چینل پہ پڑھئی ہو اس کو بھی دیکھ لیں آپ یہ دیکھ لیں آپ کہ آپ نے کون سا جو ہے اپنا ٹائم فریم پہ کام کرنا ہے اگر ایم فائیو ایم وان ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ میکسیمم اگر آپ زیادہ ایکس پارٹ ہیں تو دو پہ دو پیرز پہ چلے جائیں ورنہ ایک پیرز پہ کام کریں اگر ایم فیفٹین پہ ہے تو میکسیمم آپ تین پہ چلے جائیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو سٹریٹیجی کو بھی دیکھنا پڑے گا جس طرح اگر کیو ایفٹی ہے تو آپ زیادہ پیرز بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس پہ ایم فیفٹین پہ چار کر سکتے ہیں پانچ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کیو ایفٹی تو بنتی کافی دیر بعد ہے لیکن اگر کینڈل سٹیک کی کوئی سٹیٹیجی ہے انسائیڈ بار ہے آوٹسائیڈ بار ہے ڈومینینٹ ہے کافی زیادہ سٹیٹیجی ہیں اگر کینڈل سٹیک کی کوئی سٹیٹیجی ہے تو آپ پھر دو سے تین پیرز تک محدود رہیں ایم فیفٹین پہ زیادہ نہ جائیں آپ لیکن ایکاؤنٹ الگ الگ آپ کو بنانے ہوں گے تب ہی آپ کو جو ہے نا اس کی ٹھیک طریقے سے پتا چلے گا اگر آپ ایک ایکاؤنٹ میں کبھی لاص ہو رہا ہے کبھی پرافٹ ہو رہا ہے کبھی لاص ہو رہا ہے کبھی پرافٹ ہو رہا ہے سمجھ نہیں آتی ہے آپ کو پھر فوکس کس پہ کیا جائے سمجھ اپنے آپ کو ایک پراپر طریقے سے چلے کے چلنا ہے نا آپ نے تو الگ الگ ایکاؤنٹ بنا لیں ٹھیک ہے بھئی میرا یہ ایو ڈی کا ہے یہ میرا یورو کا ہے یہ میرا جی بی پی کا ہے یہ میرا الگ الگ ہے میں پہ کام کروں گا ایک آنٹ کی ایکویٹی بھی الگ الگ کر لیا آپ نے جب آپ یہ سارے چیزیں جب آپ نے ٹائم فریم بھی سیلیکٹ کر لیا پیئر بھی سیلیکٹ کر لیا اپنے اپنے بیک ٹیسٹنگ بھی کر لیا آپ نے اب جو لاسٹ پہ جو چیز ہے وہ آ جاتے ہیں ہم منی منیجمنٹ پہ یہ سارے چیزیں کس لیے ہو رہی ہی تھی یہ سارے چیزیں پیسہ کمانے کے لیے ہو رہی تھی اگر آپ نے کمانا پیسہ ہے اگر آپ پھر اس کو منیج ہی نہیں کریں گے تو پھر کس طرح حسب ہے کہ آپ پرافٹ کر سکیں چلو جی سٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ سے آہ منی منیجمنٹ پلان پہ جو ہیں آپ بات کرتے ہیں کہ یہ سارے چیزیں تو ہم نے کر لیں اب اگر یہ ہم نے منی منیجمنٹ نہ کی تو یہ سارے چیزیں فضول ہیں پھر آپ ان میں سے سب پہ بھی عمل کر لیں پھر بھی پرافٹ نہیں کر سکیں گے یہ انتہائی اہم پورشن ہے اس کو پھر پوری توجہ سے سنیے گا سب سے پہلے آپ نے یہ سیٹ کرنا ہے کہ آپ کے لاس جو ہونا چاہیے اس کی لیمٹ آپ نے سیٹ کرنی ہے کہ میں ڈیلی اگر مجھے اتنا لاس ہوتا ہے تو میں پھر ٹریڈ نہیں کروں گا آپ پانچ پرسنٹ ڈیلی رکھ لیتی ہیں آپ سات پرسنٹ پر رکھ لیتی ہیں آپ دس پرسنٹ رکھ لیتی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹریڈنگ سٹائل پہ اور آپ کے یعنی کے میتھڈ پہ یا سٹریٹیجی پہ لیکن جو یونیورسل رولز ہیں ان کے مطابق دو سے تین پرسنٹ آپ ڈیلی لاس کر سکتے ہیں لیمٹ ہے یا آپ کی دو سے تین پرسنٹ لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ فائی پرسنٹ تک کرنے لیکن فائی پرسنٹ سے اگر زیادہ لاس ہوتا ہے تو پھر آپ اوپر آگے نہیں جائیں گے لاس لیمٹ لازمی سیٹ کرنی ہے میں اس کی وزیزن بتاتا ہوں کیوں دیکھیں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے میں اپنی آپ کو ایگزمپل دوں میں نے دس انیلیسز کیے دس کے دس کے ایسے لیٹ ہوئے دیکھیں یہ تو نہیں ہے کہ میں اب کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے دس انیلیسز کیے دس کے دس ڈی پی ایٹ ہوئے اب یہ تو چیز ڈی پینڈ کرتی ہے کہ مارکیٹ کیسے موگ کرتی ہے یہ مارکیٹ کی مومنٹ پہ ہوتا ہے مارکیٹ کی بیہیوئر پہ ہوتا ہے ہم نے اپنا انیلیسز کرنا ہوتا ہے جو ہم شروع سے کر رہے ہیں جس طرح کرتے ہیں ہم نے سیم وہی اپلائی کرتے ہیں سیم وہی چیزیں ہیں سیم ایویڈینٹ سیم سٹرکچر سیم ٹرینڈ ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہو ہم انیلیسز کرتے ہیں مارکیٹ کو لیکن کبھی ایسے لیٹ ہو جاتے ہیں کبھی سارے ٹی پی ایٹ ہو جاتے ہیں کبھی ایسے لیٹ ہو جاتے ہیں کبھی ٹی پی لیکن اوور آر جو ریشو رہتی ہے جو ایوریج ریشو ہے وہ دس میں سے اب چھے سے سات یعنی کہ ٹی پی ہیٹ ہوتے ہیں لیکن اب یہ نہیں پتا فرض کریں میں ہنڈرڈ ٹریڈز لیتا ہوں ہنڈریٹ میں سے میری سیونٹی ٹریڈز ہیں جو ٹی پی ہٹ کرتی ہیں آلموسٹ میری ریشو سکسٹی سے سیونٹی کے درمیان ہے فرض کریں سیونٹی بھی کر لیں اگر میں سیونٹی پی ٹریڈز لیتا ہوں تیس میری ایسیلیٹ کرتی ہیں ستر میری ٹی پی ہٹ کرتی ہیں لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی سیکوینس میں پہلی سے لے کے تیس تک میری ایسیلیٹ کریں اب یہ کسی کو نہیں پتا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا پہلی تیس ایسیلیٹ کر جائیں باقی آگے والی ستر ٹی پی ایٹ کر جائیں تو اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ایک لیمٹ میں رکھنا ہوگا آپ پانچ پرسنٹ تک ڈیلی لاس کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہیں پانچ پرسنٹ سے زیادہ نہیں جانا آپ نے پانچ پرسنٹ آج ہو گیا بند کر دیں کل ہو گیا بند کر دیں پرسو ہو گیا بند کر دیں لیکن ایک ہفتے تک اس کو لے کے چلیں آپ اب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر آپ نے کسی چیز کی ایکوریسی دیکھنی ہے تو میں تو یہ رکمنٹ کرتا ہوں کہ اس کو ایک ماہ تک لے کے جائیں دیکھیں اس کو ایک آنٹ باش ہونے تک دیکھیں اس کو پھر اس کو جا کے چینج کریں اگر آپ نے فرض کریں کسی چیز کی بیک ٹیسٹنگ کی ہوئی ہے آپ کو پرفیکٹ ریزلٹ مرگ دائیں تو یہ ناممکن ہے کہ اس چیز سے آپ کے ایک آنٹ باش ہوگا اگر آپ نے سارے رولز فالو کی ہوئے ہیں تو یہ ناممکن ہے ہے کہ بیک ٹیسٹنگ میں آپ کو ایٹی پرسنٹ ریزارٹ مل رہا تھا اور لائیو ٹیڈنگ میں آپ کے ایک آنٹ واش ہو جائے یہ ناممکن ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مارکٹ جتنا بھی غلط بیہویر ہو یہ ہے کہ تین چار کے بعد آپ کے ایک دو ٹی پی ہو جائے گے تین چار پانچ کے بعد پھر ایک دو ٹی پی ہو جائیں گے یہ ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے ایک ہفتے دو ہفتے لیکن پھر مارکٹ سٹیبل ہو جاتے پھر ٹی پی اٹھ ہے نا یہ لازمی رکھنی ہے اپنے فار ایکس میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو پوستلی اگر آپ کا بڑا ایک آنٹ ہے پانچ ہزار سے اوپر ہے دس ہزار ہے چار ہزار پانچ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار ہے آپ تین پرسنٹ تک رسک لیں دس ہزار ہے آپ دو پرسنٹ تک اپنی لاس لیمٹ رکھیں کم کرتے جائیں لاس ایک آنٹ بڑا ہوتا ہے لاس لیمٹ کم کرتے جائیں بڑے ایک آنٹ پہ رسک نہیں لیا جا سکتا اب جس کا دو سو ڈالر کے ایک آنٹ ہے میں اس کو کہوں گا دو پرسنٹ رسک دے لی کر لے اس نے ایک دیل لینی بات کرتا ہوں بیٹھا رہے ساری دن مارکیٹ اب اس کو کیا کیا کرتا رہے گا تو یہ آپ کے ایک آنٹ کی ایکویٹی بھی ڈیفینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو یہ اب فکس نہیں ہے اس کو نہ ہی فکس کریں آپ اگر آپ کے ایک آنٹ ہزار ڈالر کا ہے آپ پانچ پرسنٹ تک چلے جائیں ٹھیک ہے بھئی اگر ایک ماہ مسلسل میری اپنا ایسیل ہٹ ہوتے رہے پھر آپ کو ہو سکتے ایک آنٹ ہزار ڈالر کا لیکن اگر آپ کا دس ہزار ڈالر کا ایک آنٹ ہے تو پھر آپ یہ رسک نہ لیں پھر آپ دو پرسنٹ پر آجائے کہ آپ کا اگر ایک دھائی ماہ یعنی دھائی سے تین ماہ اگر آپ مسلسل ایسیل ہٹ ہو تب جا کے آپ کے ایک آنٹ بڑی ہے آپ کے ایک آنٹ کی ایکویٹی دس ہزار ڈالر ہے بہت بڑی ایمونٹ ہے تو اس کو پھر آپ نے رسک کام رسک جو لاسک لیمٹ اس کو کم کر دینا ہے اسی طرح ہر ٹریڈ پہ جو رسک لینا ہے آپ نے اس کو ذہن میں بٹھا لیں ایکویٹ رسک لینا ہے فار ایکس میں کامیابی کے لیے یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا آپ کے پاس ایک پرافٹیبل سٹیٹیگی کا ہونا اہم ہے اگر آپ کے پاس سٹیٹیجی پرافٹیبل ہے لیکن آپ لاٹ سائز منیج نہیں کرتے تو پھر آپ لاس کریں گے کیونکہ کسی ٹریڈ پہ آپ کاaycil پچاس پی پگن رہا ہے کسی آپ PER Women کی بات کر لیں کسی پہ آپたい س peuvent کسی پہ سو پی پ بن رہا ہے کسی پر دس پہ کرن رہا ہے اب آپ نے فیکس کی ہوئا الارٹ کے میں نے پوائنٹ ڈرو ایک پوائنٹ ڈرو ٹو کی آرٹ لینی ہے ہر کسی پہ تو کس طرح پھر منیج کریں گے جس کا ہنڈرڈ apples کا اس کا تو گلاس بن جائے گا اور ٹی پی آگے ہیٹ ہوتا ہے اس کا یعنی اس کا ایسل دس پہ پتہ ٹی پی بیس پہ پتہ دو ڈالر آپ کو اس میں سے پرافٹ ہوئے ریشو تو آپ کی آگے ٹھیک آپ کو ریشو تو وہی مل رہی ہے لیکن لارڈ سائز منیجمنٹ کی وجہ سے آپ نے دو ٹریڈ میں سے اٹھارہ ڈالر لاس کر دیا اس کا تو فیدہ نہیں ہے پھر اس کا یہ ہے کہ آپ نے لارڈ سائز منیجمنٹ لازمی کرنی ہے اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے اس کو نوٹ کر لیں اپنے ذہن میں بیٹھا لیں یہ نہیں بتاتے لوگ جو کیچورن والے ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ بڑی لارڈ لیں گے تو ان کو فیدہ ہوگا ان کا کمیشن کھرا ہوگا ان کو کمیشن ملے گا وہ بروکر سے کاریں لیں گے موبیل لیں گے فلان لیں گے فلان لیں گے آپ لارڈ لوگ ٹریڈ کریں گے لارڈ تو ان کو ملے گی نی چیزیں اپنے موبیل کار گاڑی کے لیے ان چیزوں کے لیے اپنے پیسے کے لیے ڈالرز کے لیے چاندھ ٹکوں کے لیے وہ لوگ دوسروں کے ساتھ کھیلتے ہیں دوسروں کے پیسے کے ساتھ کھیلتے ہیں ان ایسے گھٹیا لوگوں سے دور رہیں آپ نے لارڈ سائز منیجمنٹ لازمی کرنی ہے ہر ٹریڈ پہ ایکول رسک لینا ہے یہ آپ کی کامیابی کی پہلی سیڈی ہے مانی منیجمنٹ کی آپ کی پہلی سیڈی ہے یہ ایکول رسک اس کے علاوہ آپ میں نے آپ کو کیلگولیٹر بھی دی ہوئے ان کو یوز کریں آپ ان کو دیکھیں لاس لیمٹ بھی ہو گئی ایکول رسک بھی ہو گیا اب آپ ڈیلی کا پرافٹ ٹارگٹ سیٹ کریں اگر آپ ڈیلی نہیں کر سکتے آپ ڈی ون پہ کام کریں ڈیلی کے چارٹ پہ لیولز پہ کام کریں تو پاسیبل نہیں ہے کہ آپ ڈیلی اپنا پرافٹ نہیں کال سکیں وہ تو تین تین چارٹہ دن بعض اوقات ہفتہ دو دو ہفتے بھی ایکٹیو رہتی ہے تو ویکلی ٹارگٹ رکھ لیں اگر آپ ایچ فور پہ کام کریں ایچ ون پہ ویکلی ٹارگٹ آپ کے لیے بیسٹ ہے اگر آپ ڈیلی پہ کام کریں اپنا ہاف منتری ٹارگٹ رکھنے آپ اپنا لیکن ٹارگٹ لازمی رکھیں اس کو حاصل کرنے کے لیے جان توڑ محنت کریں ٹارگٹ کیسے سیٹ کریں گے اب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ گئے آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں سوچا کہ مجھے دو سو ڈالر ضرورت ہے میں دو سو ڈالر دیلی کا ٹارگٹ رکھ لیکن یہ نہیں اس طرح نہیں کرنا آپ نے ٹارگٹ آپ نے کیسے سیلیکٹ کرنا ہے وہ آپ نے چلے جانا ہے اپنی بیک ٹیسٹنگ کے ریزلٹ پہ جو بیک ٹیسٹنگ آپ نے کی تھی اس کے ریزلٹ پہ آپ نے چلے جانا ہے آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ کتنا ٹریڈز آپ کی ٹی پی اٹ کرتی ہیں ایوریج کتنا آپ کے ایسے لیتا ہے کتنا آپ کا ڈراڈاؤن جاتا ہے کتنا آپ کا پرافٹ بڑی سے بڑی پرافٹ ٹریڈ کیا ہے یہ سارے چیزیں دیکھ پھر آپ سیٹ کریں گے اب یہ نہیں ہے کہ اپنے دیلی کی سنیں کہ بھئی مجھے تو اتنا ضرورت ہے میں تو اتنا رکھوں گا یہ نہیں کرنا یہ آپ نے اپنی بیک ٹیسٹنگ کے ریزلٹ کے مطابق جا کے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا دیلی کا ٹارگٹ کیا ہوگا آپ کے لاز کی کرنا ہے پھر اس چیز کو جو چیز آپ کو بیک ٹیسٹنگ میں مل گئی ریزلٹ آپ کو ڈیلی کا آپ فرض کریں آپ سکیلپنگ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی آپ کو پانچ ٹریڈز ملتی ہیں ایوریج ایوریج ایک منت میں آپ نے ٹریڈز کے آپ کو ایک منت میں ملا کہ ہنڈرڈ ٹریڈز یعنی کہ تین منتھیں آپ نے ٹریڈنگ کی آپ نے پانچ سو ٹریڈز آپ کو ملی ہیں تو اس کی ایوریج نکال لیں ایوریج پہ تو اس کے حساب سے آپ اپنا پرافٹ ٹارگٹ رکھیں کہ آپ کی ایکوریسی فرض کریں آپ کو ڈیلی چھے ٹریڈز ملتی ہیں آپ کی آہ بیک ٹیسٹنگ کے مطابق آپ کو ایک سو بیس ٹریڈز ایک سو تیس ٹریڈز پر منتھ ملتی ہیں چھے ٹریڈز آپ کو ڈیلی ملتی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی ایکوریسی کتنا ہے فرض کریں ایکوریسی ففٹی پرسنٹ ہے ان چیزوں کو نوٹ آپ کرتے جائیں ایکوریسی آپ کی ففٹی پرسنٹ ہے ڈیلی آپ کو ایوریج چھے ٹریڈز مل رہی ہیں آپ نے آپ کی ایسیل ہٹ کر رہی ہیں تین آپ کا ٹی پی ہٹ کر رہی ہیں جو تین آپ کا ٹی پی ہے جو آپ پار ٹریڈ فرض کریں آپ پار ٹریڈ دو پرسنٹ رسک لے رہی ہیں تین کا آپ کا ٹی پی ہٹ ہوتا ہے تین کا آپ کا ایسیل ہٹ ہوتا ہے چھے پرسنٹ آپ کی گروت ہوتی ہے تین پرسنٹ آپ کا لاس ہوتا ہے آپ کو ڈیلی کی ایوریج مل رہی ہے تین پرسنٹ ٹارگٹ آپ کا پرافیٹ ٹارگٹ کتنا ہو گیا تین پرسنٹ ان تین پرسنٹ کو لے کے آپ نے چلنا ہے یہ آپ کا ٹارگٹ ہوگا اب آپ کو ضرورت ہے پانسو ڈالر کی ہزار ڈالر کی تین ہزار ڈالر آپ کو ڈیلی کے زورت ہے تو آپ ایک لاکھ آیا کرنے تین زر آپ کے 30 مل رہے ہیں آپ ایک لاکھ ڈالر کا آ کا ایکاونٹ ہے آپ کو تین پرسیٹ نکل آئے گا تین ہزار کے آپ کجھری کے ضرورت پوری ہو جائے گی جو آپ کو ہے הבד آپ کا ہzer ڈالر کے ایکاونٹ ہے آپ کو تین پرسیٹ چاہیے آپ تیس ڈالر لے لے رہے ہیں اپ نے ایکاونٹ کے حساب سے آپ نے اس کو��نج کرنا ہے نہ کہ اپنے دل کی سننی ہے ڈل کی نہیں سننی ضرورتوں کو نہیں دیکھنا ضرورتیں لا محدود ہوتی ہیں کبھی پوری نہیں ہوتی خیشات پوری نہیں ہوتی خیشات کو سائیڈ پہ رکھ کے جنر جو آپ کا ریزلٹ ملا ہے جو آپ کو بیک ٹیسٹنگ سے جو آپ نے فائیو ہنڈر تھری ہنڈر سے فائیو ہنڈر ٹائمز بیک ٹیسٹ کیا ہے اس کی جو ایوریج ملی ہے آپ نے پار ڈے ایوریج نکالی اپنے سٹیٹیجی کی ریشو کو دیکھا اس کے مطابق آپ نے یہ سیٹ کر دیا اپنا پرافٹ ٹارگٹ اس کو لاک کر دیں یہ آپ کا فیکس ہے اب اس کو حاصل کرنے کے لئے آپ نے کوشش کرنی ہے آج آپ کو لاس ہو گیا سارے کی سارے چھے کی چھے ٹریڈز آپ کی لاس میں چلیں گی آپ کا پانچ سے چھے پرسنٹ اکاؤنٹ لاس میں ہے دوسرے دن آپ نے اس کو بھی ریکور کرنا ہے یہ اپنے ذہن میں رکھیں اب اس کو کس طرح ریکور کرنا ہے اب یہ تو نہیں کہ آپ وہ سات پرسنٹ پانچ پرسنٹ فارس کرنے لاس ہے آپ کا پچھلا تین پرسنٹ آپ کا آگے کے بھی ٹارگٹ ہے اب یہ تو نہیں کہ آپ آٹھ پرسنٹ گروت کر لیں گے تو اس کو ڈیوائیڈ کر لیں کہ پانچ پرسنٹ دو پرسنٹ میں ایڈ کر لیتا ہوں اس میں دو پرسنٹ میں کل کر لوں گا دھائی پرسنٹ آج کر لیتا ہوں اڑھائی پرسنٹ کل کر کل کر لوں گا اس کے ساتھ شامل کر پانچ پرسنٹ پھر اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں ریالیسٹک لائف سے جو ریالیسٹک آپ کی ٹریڈنگ ہے آپ نے اس میں سے یہ سارے چیزیں نکالنی ہیں خود سے فرضی کوئی چیز آپ نے نہیں بنانی یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں اب سیشن کو میرے خیال میں کلوز کرنے کا وقت آگیا ہے آپ کو میں نے آلموسٹ گائیڈ کر دیا ابھی کافی بات نے رہتی بھی ہے انشاءاللہ ایک اور سیشن بھی میں اس پہ کر دوں گا لیکن بولتے بولتے میں تھگی ہوں کافی زیادہ تو اب جو ہے نا وہ ذہن بھی کام نہیں کر رہا تو بس اب یہ چیزیں آپ دیکھیں نوٹ کر لیں جو چیزیں میں آپ کو پھر سے اوورویو دے دیتا ہوں یہ آگے آنے والا ویک آپ نے صرف بیک ٹیسٹنگ کرنی ہے بیک ٹیسٹنگ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے ٹریڈنگ سٹائل کو ڈیفائن کرنا ہے ٹریڈنگ سٹائل میں آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس وقت کونس ہے اس کے بعد آپ نے اپنا ٹائم فریم سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ کے پاس وقت آویلیبل ہے اس کے مطابق کہ آپ کس طریقے پہ کس میتھڈ پہ کام کر سکتی ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے لئے سٹیٹیجی سیلیکٹ کرنی ہے ایک کوئی بھی سٹیٹیجی آپ سیلیکٹ کرنے کوئی بھی میتھڈ سیلیکٹ کرنے لیولز کا کرنے سٹیٹیجی کا کرنے یہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چلے آنا ہے بیک ٹیسٹنگ پہ اس کی بھرپور بیک ٹیسٹنگ کرنی ہے تین سو سے پانچ سو دفعہ کم آز کم بیک ٹیسٹنگ کریں پیر اپنے سیلیکٹ کرنے سکیلپنگ ہے تو آپ ایم وان ایم فائی پہ کم کریں ایک پیر پہ کام کریں میکسیم دو پہ چلے ہیں ایم فیفٹین پہ کام کریں تین پیر پہ چلے جائیں چار پہ چلے جائیں اگر آپ ایچ وان ایچ فور پہ کام کریں لیول پہ کام کریں تو آپ جتنا کرنسی پہ جس پہ جہاں پہ مارکیٹ آپ کو میجر یا سٹرانگ لیول پہ ملتی آپ اس پہ فوکس رکھیں پھر لازمی تھی نہیں تھے سارے اب بیس کے بیس پیرز آپ کے سٹرانگ لیول پہ موجود ہوں گے آپ اگر بیس کے بیس بھی سٹرانگ پیر پہ فارز کریں موجود ہیں تو ان بیس میں سے آپ نے صرف وہ سیلیکٹ کرنا ہے چار سے پانچ جو موسٹ زیادہ یعنی کہ جو آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ ان کا یہ اب ریوارس ہوں گے یا آگے بریک کریں گے پھر ان پہ فوکس کریں جہاں آپ کو چارٹ پیٹرن زیادہ مل رہی ہوں اس کے بعد بیک ٹیسٹنگ کرنے کے بعد یہ سارے چیزوں کا مقصد یہ پیچھے ہمیں سارے چیزیں ڈسکس کی ہیں یہ صرف ایک پیسہ بنانے کے لیے کہ ہم نے پیسہ کس طرح بنانا ہے اگر آپ پیسہ بنانے کے لیے سارے چیزیں کریں اور اپنا پلان ہی نہیں بناتے کہ میں نے پیسہ کس طرح بنانا ہے تو یہ پھر ممکن نہیں ہے کہ آپ اس میں سے پیسہ کما سکیں اس کے لیے پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بیک ٹیسٹنگ کا آپ کا ریزلٹ ہے اس کے مطابق آپ نے ڈیلی کی لاس لیمٹ رکھنی ہے ڈیلی کا پرافٹ ٹارگٹ رکھنے ڈیلی آپ نے کتنا ٹریڈز لینی ہے اس کا بھی آپ کو ایڈیا ہو جائے جا یہ سارے چیزیں سیٹ کر کے پھر آپ نے رسک جو ہے نا اپنا دو پرسنٹ سے زیادہ نہیں جانا آپ نے چاہے آپ کے ایک اکانٹ دو سو ڈالر کا ہے چاہے آپ کے اکانٹ ہزار ڈالر کا ہے دو پرسنٹ سے زیادہ نہیں جانا اگر آپ کے اکانٹ پانچ ہزار ڈالر سے زیادہ ہے تو پھر آپ ایک پرسنٹ سے زیادہ رسک نہیں لیں گے آپ نے اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لیں کہ آپ نے بیس سے تیس پرسنٹ ڈیلی منتلی کا ٹارگٹ آپ کو ہونا چاہیے پرافٹ کا یہ آپ کے لئے انف ہے مور دن انف ہے بلکہ آپ کو بینکس ایک پرسنٹ پر منت دیتی ہیں بارہ پرسنٹ پر یئر دیتی ہیں دس سے بارہ پرسنٹ اگر آپ ایک ماہ میں تیس پرسنٹ نکال لیتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی اگر آپ بیس پرسنٹ نکال لیتے ہیں یہ بھی آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے جب ایسی مارکیٹ جس میں موسٹلی لوگ اپنے ایموشن کی وجہ سے لاس کرتے ہیں اس میں سے دس سے بیس پرسنٹ گرو کرنا آپ کرنا اپنے ایک آنٹ کو بہت بڑی کامیابی ہے اہستہ اہستہ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آج بیس پرسنٹ دس پرسنٹ آپ کو اس منت ہوئے کوئی ایشو نہیں ہے مارکیٹ میں ان تو ہے نا دس پرسنٹ آپ کو بے شک آپ کا ہزار ڈالر کا ایک آنٹ تھا آپ کو دس پرسنٹ ملا کوئی مسئلہ نہیں کوئی جنبات نہیں آپ نیکس منت آپ مزید محنت کریں گے لیکن لالچ کو آپ نے اپنے اندر شامل نہیں ہوئے دینا اپنے ٹریڈنگ کے اندر ٹریڈنگ آپ نے رولز کے مطابق کرنی ہے لالچ ان چیزوں کو آپ نے سائیڈ پر راکھ دینا ہے اپنے دل کی نہیں سننی وہ کرنا ہے جو آپ پہلے کر چکے ہیں بیک ٹیسٹنگ میں یہ سارے چیزیں آج آپ کو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے پاس یہ جو ویک ہے اس میں آپ ڈیسائیڈ کرنے اب آپ نے اس ویک میں ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے کرنا کیا ہے اپنا ایک راستہ چنیں مجھے راستہ بتائیں آپ اپنا ایک پلان بنائیں پورا پراپر بیک ٹیسٹنگ کریں مجھے اس ویک فاسٹ جنوری تک جتنے بھی ممبرز ہیں میرے اگر آپ نے اگر آپ دل دیکھے ہیں اگر آپ نہیں کریں گے مجھے فرق نہیں پڑے گا لیکن میری دلچسپی آپ میں کم ہو جائے گی یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں اگر میں آپ چاہتی ہیں کہ دلچسپی میری بھی بنی رہے تو جو میں ورک دے رہا ہوں اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے کمپلیٹ ایسے کرنا ہے کہ آپ اپنا ایک پورا روڈ ویپ بنا کے مجھے دیں فاسٹ جنوری تک روڈ ویپ بنا دے کہ دے سر میں اس پر کام کروں گا یہ میرا میتھڈ ہوگا میرا دیلی کے اتنا ہوگا بے لیکن بیک ٹیسٹنگ کے بعد زبانی کلامی نہیں آپ نے کرنا ایسے نہیں بتا دینا بیک ٹیسٹنگ کریں اگر کامیاب ہونا ہے تو تو اس کے بعد جو ہے نا آپ پھر آپ دیکھ لیجیے گا کہ آپ کو کس طرح کامیابی ملتی ہے جب آپ رولز کو فالو کریں گے جب آپ رولز جو فوکس کریں گے سارے چیزیں میں نے آپ کو ایک ایک چیز پوائنٹ ڈسکس کی ہے آپ کے ساتھ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں تو میرے خیال میں آج کوئیسٹن آنسر کا سیشن نہیں ہوگا میں کافی زیادہ تھک چکا ہوں تو اس کے لیے معذرت اگر ہاں کوئی ایشو ہے اس حوالے سے کوئی وہ تو ڈسکس تو ہمارے چلتی رہے گی آپ کا آئی بی کا گروپ بھی ہے آپ کا فیس بک کا لائیو گروپ بھی ہے وہاں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں آپ ڈسکشن گروپ میں بھی آپ یعنی کے جو آئی بی والوں کا ہے ادھر بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں پھر بھی اگر کچیز کہیں پہ سب لوگ ہی کنفیوز ہیں پہلے ایک دوسرے سے ڈسکس کریں لیکن اگر پھر آپ سب دوست ہی کنفیوز ہیں تو پھر مجھ سے ڈسکس کر لیں میں حاضر ہوں ہر وقت آپ لوگوں کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو اللہ حافظ